ناظرین میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی رشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ اور یہ رشریات آپ ویش ٹیلیویجن پہ بھی دیکھ رہے ہیں میں بہت ہی افسوس کے ساتھ غمزدہ دل کے ساتھ اور بڑے ہی دلدوز واقعے کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آج پشاور میں پولیس لائنز میں زہر کی نماز کے وقت اس کی مسجد میں ایک خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا اور انتالیس سے زیادہ لوگ اب تک شہید ہونے کی خبر آئی ہے اور ایک سو چالیس زخمی ہیں بہت سے لوگ ابھی تک بلبے میں پھسے ہوئے ہیں جنہیں نکالا جا رہا ہے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شہاتیں بڑھ سکتی ہیں انتالیس سے بڑھ کر یہ پچاس تک جا سکتی ہیں اور اسی طرح جو لوگ ابھی بلبے سے نکالے جا رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ زخمی کی تعداد بھی بڑھ جائے گی پختونخواہ پہ حملہ ہو چکا ہے ایک عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور تحریکی طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا اسلام ہے آپ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے آپ جہاد نہیں کر رہے ہیں آپ فساد کر رہے ہیں اور آپ قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ باغی ہیں اسلام کے بھی اور آپ جہاد کے نام کو غلط استعمال کر رہے ہیں یہ فترہ اور فساد ہے آپ کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہمیں پورے خیبر پختونخواہ سے ہمیں ہر روز خبریں آ رہی ہیں کہ آج اس جگہ تصادم ہوا آج اس جگہ تصادم ہوا آج اتنا ایک دہنگن مارا گیا آج دو پولیس والے مارے گئے آج دو فوج کے سپاہی آ شہید ہو گئے یہ ہمیں خبریں ہر روز مر رہی ہیں آج ہی سماوی میں بھی ایک اور جگہ پہ بھی اسی طرح کا تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا ایک خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا لیا لیکن آ اس میں کوئی شہادتیں نہیں ہوئیں یہ جاری نقصانات نہیں ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ایک سلسلہ چل پڑا ہے جب سے تحریک طالبان نے اس جگبندی کا خاتمے کا اعلان کیا جس کے نتیجے میں انہیں خیبر پختونخواہ میں پچھلی عمران خان کی حکومت کے دوران لایا گیا تھا واپس انہیں بحال کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان سے غلط وعدے کیے گئے تھے انہیں غلط کنسیشنز دیے گئے تھے رعایات دی گئی تھی ان کے لوگوں کو رہا کیا گیا تھا اور ان کی اتزائے معاف تک کی گئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوفناک پالسی تھی عمران خان کی جو بہت ہی آہ شروع سے لے کر اب تک ہم دیکھتے ہیں طالبان کے لیے ان کا گوشہ بڑا نرم تھا بلکہ عمران خان نے اپنے کئی انٹرمیوز میں کہا کہ وہ تو پانچ ہزار کے قریب آہ ان لوگوں کو لا رہے تھے جس میں پانچ سے سات ہزار تک چھ ہزار تک آہ وہ بھی تھے جو کیفائٹرز تھے یا دہشتگرد تھے انہیں لاکر آہ دوبارہ سے ان علاقوں بسانے کی کوشش کی جا رہی تھی جہاں پہ اس کوشش کے خلاف اور ان کی آمد کے خلاف پورا خیبر پختونخواہ کے لوگ ایک عرصہ سے کئی سالوں سے اتجاج کرتے رہے اس کا ایک ہزار تے آہ پشتون تحافظ مومنٹ کی صورت میں تھا وہ نوجوان نکلے کہ ہمیں یہ دہشتگرد قبول نہیں ہیں اور ہم آہ اپنے علاقے کو دہشتگردوں کی اماجگاہ نہیں بننے دیں گے وہ اپنے شہری اور سبل رائٹس کے مطالبہ کر رہے تھے اور امن کی تحریک تھی اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ اتنے عرصے میں تک وہاں پہ طالبان آئیزیشن کے باوجود یہ نئی نسل کہاں سے آگئی ہے جو سبل رائٹس کی اور امن کی اور آہ تشدد کے خلاف آہ اپنی ایک پالیسی رکھتی ہے ایک موقف رکھتی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے پختونخواہ کے ٹریبل بیلڈ میں بھی اور کئی ڈسٹکس میں اور علاقوں میں سیٹر ڈسٹکس میں بھی ہمیں ایک امن کی تحریک اُبرتی نظر آئی صفیت جھنڈوں کے ساتھ جس میں تقریباً سب پارٹی شامل تھی اور جو مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں یہ دہشتگرد قبول نہیں ہے ہمیں طالبان آئیزیشن قبول نہیں ہے بدقسمتی سے ہم آج بھی آج تک چار دہائیوں سے اس جو یہ جو جہاد کی پالیسی تھی اور یہ جو طالبان آئیزیشن کی جو پالیسی تھی آج تک ہم اس کے نتائج بھکت رہے ہیں اور وہ آج تک ہم ان کانٹوں کو چن رہے ہیں اس کے ہم ان چالیس سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ ملک اچھا بھلا امن کا گہوارہ نہ یہاں پہ فرقہ پرستی اتنی شدید تھی تھی فرقہ فرقے تھے لیکن دہشتگردی نہیں تھی مناظرے ہوتے تھے اور مذاکرے ہوتے تھے لیکن یہ نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسری کو مارے ہیں اب لیکن جب ہم جہاد افغانستان میں شامل ہوئے پہلے تو ہم نے سویزوں کے خلاف جہاد لڑا اور بڑی کامیابی قرار دی کہ ہم نے سویزوں کو وہاں سے مار بھگایا پھر ہم امریکہ کو لے کر آئے اس کی اس کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شامل ہوئے اس پہ بھی ہم نے ان طالبان کو افغان طالبان کو یہاں پہ پناہیں دیں سینکچوریز بنائیں اور ہم پہ الزام لگتا رہا امریکہ بھی لگاتا رہا ورڈ کمیونٹی بھی لگاتی رہی اور انٹرنیشن میڈیا بھی میں بات آتی رہی کہ ہم نے کس طرح حکاری نیٹورک کو اور دوسرے نیٹورس کی سر پستی کی اب حکاری نیٹورک کے ذریعے ہی ان کے ساتھ بات چیز چلائی گئی تھی اور وہ اب طالبان اب پاکستانی جو طالبان ہیں تحریکی طالبان پاکستان انہوں نے بیعت کی ہے طالبان کے افغان طالبان کے امیر کے ہاتھوں حبداللہ کے ہاتھوں اس سے پہلے ملہ عمر کی انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی یہ ان کے تابع ہیں اور ان کی پناہ میں ہیں ان کے ساتھ مل کر شامل جہاد رہے ہیں انہی تحریکی طالبان پاکستان کے لوگوں نے افغان طالبان کو پناہیں دی تھی ان کی جنگ میں شامل رہے تھے ان کے جہاد کے ساتھی ہیں وہ اب وہ کیسے ان تحریکی طالبان پاکستان کے لوگوں کو افغان طالبان کسی صورت میں پاکستان کے نہ حوالے کر سکتے ہیں نہ اپنی سرزمین کو استعمال کرنے سے روکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی پالسی تھی گستہ چاریس سال کی اسے ریویو کرنے کی اور کرٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سے بڑے نتائج اخص کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے نزیے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہم یہ واضح ہی نہیں تھے کہ ہم امریکہ کو ہم جب طالبان کی مدد کر رہے تھے اور ساتھ ہی ہم جنگ بھی لڑ رہے تھے دشتگردی کے خلاف تو ہم یہ بھوڑ رہے تھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم امریکہ کو نکال دینے میں ہماری بنیادی حکمت عملی تھی یا امریکہ کو کی جو جنگ تھی امریکہ ہی کو اس کا بول اٹھانے کے لیے اٹھانے دینا چاہیے تھا ہم کیوں لگے ہوئے تھے اس بات میں کہ امریکہ یہاں سے اپنا بسترہ گول کر کے چلا جائے غالبا ہم یہی چاہتے تھے اور بڑے خوش ہوئے جب طالبان وہاں پہ کامیاب ہوئے کابل میں داخل ہوئے تو امران خان نے کہا کہ انہوں نے غلابی کی زنجیریں توڑ دی ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہونا تھا اس کے بعد امران خان کی حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان تحریکہ طالبان پاکستان کے لوگوں کے ساتھ سیز فائر کی گئی اس سے پہلے ان کے لوگوں کو رہا کیا گیا اس کا مخبہ آزاب اکت رہے یہ جو دوگلی پالسی ہماری تھی دہشت گردوں کے حوالے سے وہ پاکستان کے لیے اور اس کے شہریوں کے لیے اور خاص طور پر ہمارے کبائلی علاقوں میں اور پختون خواہوے یہ زیادہ عذاب کا باعث بنی ہے جس کی ویسے وہ بہت زیادہ الزام لگاتے ہیں ہم پر کہ بھئی یہ دیکھئے آپ نے ہمیں کس جنگ میں پاکستان کی سٹیٹ نے ہمیں کس جنگ میں پھسا دیا ہے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس پر عمل درامت پوری طرح سے نہیں کیا گیا اور جو ہم نے اب تک کاروائیاں کی اس میں ان کی قیاد ماری نہیں گئی تھی وہ سب کی سب افغانستان چلی گئی تھی اور یہ پورس بورڈر تھا اور لہذا وہ یہاں سے نکلے وہ چلے گئے افغانستان میں اب وہ واپس آ رہے ہیں گو کے بار لگا دی گئی ہے لیکن پھر بھی انہیں راستے مل رہے ہیں کوئی پچیس تیس ہزار افغان ہر روز بورڈر کراس کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنے افغان مہاجرین پاکستان میں آ کے سیٹل ہو چکے ہیں اور کتنا بڑا ریالہ وہاں سے ہر روز آ رہا ہے افغانستان ہی کے وجہ سے ہمارے ہاں بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کا بہران ہے کو کہا جا رہا ہے کہ دو ارب ڈالر کی وہاں پہ ہر روز ہر بہینے وہاں جاتے ہیں افغانستان میں جو ہم نے امپورٹ سے بندشیں لگائیں یہ جو افغان پریڈ ہے ٹرانزٹ پریڈ اس کے ذریعے ہو رہا ہے سارا کچھ کام تو میں سمجھتا ہوں یہ افغانستان کا جو کھنڈر ہے اور جو لائیبلیٹی ہے اور اس کی جو ڈیابریز ہیں اس کا جو بلبہ ہے وہ ہم پاکستان اب وہ اٹھا رہا ہے پہلے بھی باؤن کرتا رہا کہ پورے خطے کے مبالک بھی مل جائیں تو پاکستان یہ جو افغانستان کی جنگ کا یہ ملبہ ہے ہمارے اوپر پہلی افغان جنگ کا بھی بلبہ گرا ہمیں جہادیوں کی آپس میں افغان مجاہدین کی لڑائیوں کا بلبہ بھی ہم پہ گرا ہمیں تالبان کی پہلی حکومت کا ملبہ بھی ہم پہ گرا اور اب پھر تالبان کی یہ جو دوسری حکومت آئی ہے اس کا ملبہ بھی اب ہم پہ گرنے جا رہا ہے اور ہم اس پہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں فوراں اپنی سیکیورٹی کمیٹی کا کیبنٹ کی جلاس بلانا چاہیے اور یہ جو افغان پالسی ہے اس کا کنٹرول وزیر آزم کو اور کمینا کو لینا چاہیے ہم نے دیکھا کہ ڈیکٹا بنایا گیا تھا ادارہ جو کی ساری دہشتگردی کے خلاف جنگ کو جس نے کارڈیئٹ کرنا تھا اور لیٹ کرنا تھا وہ چل نہ سکا اس کی وجہ کیا تھی کہ اس میں بنائری طور پر وہ ادارہ ایک طرح سی سیویلین کنٹرول میں تھا اور فوج وہ کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی لیکن اب ضرورت ہے کہ نیکٹا کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا جائے منظم کیا جائے اور یہ کہ سیویلین کے عادت جو ہے وہ افغان پالسی کو اور دہشتگردی کے خلاف پالسی کو لیٹ کرے اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج برامت ہوں گے لیکن اب تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہیں ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں ہماری افواج کے لوگ دس سے پدرہ ہزار کہا جاتا ہے کہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہمارے سیویلین کوئی ستر اسی ہزار وہ شہید ہوئے ہیں اب ہمیں افغان جنگ کے اس آخری چپٹر کو آخری چپٹر بنانا چاہیے اور اپنے ملک کو دہشتگردی سے پاک کرنا چاہیے میں حیران ہوتا ہوں کہ جس طرح ہم نے تیزی کے ساتھ عمران خان حکومت کے دور میں پورے نساب تعلیم کو پبلک سکولوں کو بھی ہم نے دینی آتی ہم نے دینی مدارس کی طرح مذہبی تعلیم کے حصول کا ذریعہ بنا دیا کیا ہم سارے پاکستان کو طالبان بنانا چاہتے ہیں یہ مذہبی تعلیم اتنی مذہبی تعلیم ہونی چاہیے لیکن اس کی حد ہو کہ آپ باقی سارے علوم کو آپ نے نکال باہر کیا ہے اور آپ ایک خاص طرح کا ذہن بنانے جا رہے ہیں اور محول بنانے جا رہے ہیں اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ پورا نساب تعلیم کو جس طرح بدلا گیا اور خراب کیا گیا ہے اور اسے طالبانائزیشن کا وہ انسٹرمنٹ بن گیا ہے ہمارا نظام تعلیم تو اس سب کو بدلنے کی ضرورت ہے ہماری کلچرل پالسی ہماری نظام تعلیم کی پالسی ہماری سلامتی کی پالسی اس سب کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس سب کام کے لیے ایک متحد اور منظم پاکستان مل کر ہی تحشدگردی کو عوام کے حمایت سے ختم کیا جا سکتا ہے یہاں مجھے ایک بریک دیجئے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں ناظرین ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے اس سے پہلے اس کی تاریخ تب کنفرم ہوئی جب پاکستان نے اپنا روپیہ آزاد چھوڑ دیا اور منڈی کلی منڈی میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپیکولیٹر اور منی مارکیٹ میں جو لوگ دھندہ کرتے ہیں اس کا کالا دھن کرتے ہیں وہ روپیہ کو انہوں نے اور زیادہ اس صورتحال کو استعمال کیا زیادہ زیادہ مال بنانے کے لیے اب روپیہ اور ڈالر کی آج تقریباً قیمت دو سو ستر روپیہ انٹر ایکٹ بیک میں ہو گئی ہے اور اوپن مارکیٹ میں وہ دو سو پھچتر روپیہ بھی نہیں مل رہا مجھے ڈر ہے کہ روپیہ مزید گرے گا اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی ڈالر نہیں ہیں اور اس کی سپلائی کم ہے اور یہ ملک کتنا بدقسمت ہے کہ اس میں لوگوں نے اپنے گھروں میں ڈالر کے ڈھیر لگا لیے ہیں ایک اسٹیمیٹ کے مطابق کوئی دس ارب ڈالر لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کرنسی سے بھی مال بنا رہے ہیں اب جو سونا بھی خرید رہے ہیں اس لیے سونے کی قیمت بھی اب دولہ جو ہے وہ دو لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے آج ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی پیٹرل کی قیمتیں قیمت دو سو پچاس روپے ہو گئی ہے ڈیزل کی قیمت اس سے بھی بڑھ گئی ہے پینتیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ابھی اس پہ وزید اضافہ ہونا ہے ابھی بنجلی کی قیمتیں بھی اوپر جانی ہیں اور یہ ابھی وزید ٹیکس بھی لگنے ہیں لیکن میرا ایک بہت بڑا اتراز ہے کہ اس ملک میں جانے کیوں بفتا اسمائل کو ہی کوئی ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے بہت بفتا اسمائل تو جو آئی ایم ایف کہہ رہا تھا وہ اس نے وہ کیا وہ تو کوئی بھی بندہ کر سکتا تھا ایک سیکرٹی بھی کر سکتا تھا اگر آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط ماننی تھی بیسی ہی جو کام عساق ڈار نے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ عرب دوستوں سے یو اے ای سے سعودی عرب سے اور قطر سے پیسے مل جائیں ڈالر مل جائیں چانہ سے مل جائیں تاکہ آئی ایم ایف کے پاس جب جائیں تو وہ شرائط درم کی جا سکے لیکن ایسا نہیں ہوا وہاں پہ ٹیپ پہ ٹوٹی لگ گئی ٹیپ لگ گیا آئی ایم ایف کا ان ملکوں نے کہا کہ پہلے آپ آئی ایم ایف پہ پہ جائیں تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے اس طرح یہ جو کوشش تھی گلے پڑ گئی ہمارے وزیر خزانہ عساق ڈالر کی گلے پڑ گئی اور پھر وہ اب جو آئی ایم ایف جو کام پہلے کہہ رہا تھا اب وہ اور سختی کے ساتھ ہمیں عمل درامت کرنے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساری پالیسی کا یہ ملک میں نصیر عمراء کا کمزہ ہے بلکہ اس بہران میں بھی عمراء کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہی کے مفاد میں یہ جو آئی ایم ایف کی پالیسی ہے اسے چلایا جا رہا ہے ان پر بجائے اس کے کہ آپ یہ قیمت عمراء ادا کریں اس ملک کی اشرافیہ اور ایلیٹ ادا کریں وہ قیمت پھر عمام کو بھگتنی پڑ رہی ہے دنی پڑ رہی ہے کیوں بھئی آپ ٹیکسیس کیوں لگانے جا رہے ہیں اور زیادہ آپ کیوں یہ قیمتیں جو بڑھا رہے ہیں آپ کیوں نہیں اپنے اخراجات کم کرتے آپ کیوں نہیں بیس فیصد غیر ترقی آتی اخراجات اور بشمول دفاع کے اب وہ کیوں نہیں کم کرتے اب عمراء کو جو آپ نے پانچ خرب روپے کی یعنی پانچ ہزار عرب روپے کی جو عمراء دی ہوئی ہیں آپ وہ واپس کیوں نہیں لیتے ابھی بفتہ اسمائل نے تو ایک سو اٹھارہ عرب روپے کی سب سے دی امدادی رقم دے دی ہمارے ایک سپورٹرز کو وہ کس خاتے میں دی گئی تھی اسی طرح تعدلوں سے ٹیکس حصول کرنے کا جو کوشش کی تھی وہ واپس لے لی گئی تھی کیوں بھئی ایسا کیوں کیا گیا پاکستان کی عمراء آخر اپنا واجبی رضا ٹیکس ادا کیوں نہیں کرتے ہیں یہ سارا بوجھ کوئی بات کر رہا ہے آج اس بات کی کہ بھئی اتنی کئی گناہ بھنگائی بڑی ہے لیکن ویجز وہیں پہ کھڑی ہیں عجرتیں وہیں کھڑی ہیں پچیس ہزار روپے پہ وہ بھی ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے پچیس ہزار کم از کم عجرت آج کیا پچیس ہزار روپے میں کوئی گھر اپنا گزارہ کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچیس ہزار روپے کم از کم عجرت بھی کم ہوگی آج کی مہگائی کے حساب سے لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے صرف یہ نہیں ہے وہ کئی گناہ کم ہوئی ہے اب اس میں تو اضافہ کئی گناہ ہونا چاہیے جتنی کے لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی جتنی افراتیں ضرور ہوئی آپ کیلکولیٹ کر لیں پچھلے بیس سال میں دس سال میں اس منعات پتہ کر لیں کہ کتنی افراتیں ضرور ہوئی روپےہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا انفلیشن کے باعث اس کی قدر کتنی کم ہوئی اور اس کے مقابلے میں لوگوں کی قوت خرید کتنی کم ہوئی اس حساب سے آپ کم از کم مجرت تو قطع تائیون کر دیں جو پچاس زار روپے سے کم نہیں ہو سکتی کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں جو لوگ لاکھ دو لاکھ روپ مہینہ تک بھی کمارہے تھے وہ بھی اب میڈل کلاس کے لوگ لور میڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لیبل پہ وہ آ رہے ہیں کیونکہ نہ بجلی کے بل دیے جا رہے ہیں نہ اتنا پیٹرل اور گیس کی اتنے بل لوگوں سے دیے جا رہے ہیں اور ہر طرح کی جو ضروری اشیاء ہیں اسینشل جو کمارڈیٹیز ہیں ضروری اشیاء ہے صرف ان سب کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پہ بڑا بوجھ پڑ گیا ہے اور اوپر صرف سیاسی بہران ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا سیاسی بہران کے لیے عمران خان جو کر رہے ہیں اس کا ہم ذکر کرتے ہیں ایک بریک کے بعد عمران خان نے اس عرصے میں کوشش کی ہے کہ ہر طریقے سے اس سیارے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا جائے انہوں نے استیفے دیئے قومی اسمبلی سے اور پھر دیتے جلے گئے وہ استیفے اور اس کے بعد وہ استیفے مضبور ہوتے چلے گئے جب آخری گروپ کا ریزنگریشن گیا وہ حکومت نے ایکسیپٹ کر لیا اس کے بعد انہوں نے اسمبلیہ توڑ دی دونوں صوبائی اسمبلیہ توڑ دی اب وہ کہتے ہیں جی آئین پر عمل کیا جائے دونوں صوبوں میں انتخابات کرائے جائیں بالکل آئین کا تقاضی ہی ہے کہ نبے دن میں انتخابات ہو لیکن ساتھ ہی وہ جو تیتیس قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جن پر کہ زمینی انتخابات ہونے ہیں جو پندرہ مارچ کو ہونے ہیں عمران خان پیتیس کی پیتیس ہی تو بھی ویدوار ہو گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کھیلنا ہے نہ کھیل لے دینا ہے پورے جو ریپرزنٹیو لمایندگی کا نظام ہے اس سے میں نے تحس کر دینا ہے تحس نیس کر کے رکھ دینا ہے اسے ہنویں کر لینا ہے اور انہیں کر لیا ہے اب وہ جب تیتیس سمبلی کے ٹیٹوں میں الیکشن لڑیں گے اس پر کوئی سترہ بیس ایک ارب روپے خرچ ہوں گے تو وہ اب تک کہا جا رہا ہے کہ جو پہلی ہی اگر دونوں سمبلی کے الیکشن ہوں اور ان تیتیس رشتوں پر الیکشن ہوں تو اس پر کتنے پیسے لگے گے یہ سب عمران خار خرچہ کرا رہے ہوں گے کہ اس کے بعد وہ تیتیس کی تیتیس سیٹیں وہ تو کہہ رہے ہیں بائیکارڈ کر دیں گے پی ڈی ایم بالے کہہ رہے ہیں پی پیس پارٹی کہہ رہے ہیں کی نہیں ہمیں شریک ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد اس سیٹیں پھر خالی ہو جائے گی چند مہینے کے بعد تین چار مہینے کے بعد پھر وہ الیکشن ہوں گے کیا عمران خان چاہتے ہیں کہ اب سے لے کر اکٹوبر تک الیکشنیز ملک بھی گفتر ہیں کیا آٹھ دس مہینے یہ ملک جو کہ بلکل باشی دیوالی جس کا نکلا پڑا ہے دیوالیا ہو رہی گیا ہے دیوالیا ہوا پڑا ہے وہ ملک آپ دس سال دس مہینے کے لیے نو دس مہینے کی انتخابی مہم ایفورڈ کر سکتا ہے عمران خان کیا چاہتے ہیں آخر اگر وہ نہیں ہے تو سارے پاکستان کو گرا دیں گے میں سمجھتا ہوں بڑی غیر ذمہ دارانہ پالسی ہے عمران خان کی اور انہیں اس پالسی پر ریویو کرنا چاہیے سب پارٹیوں کو ملکر ایک تاریخ پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ ساری اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کی انتخابات ایک تاریخ پہ ہوں اگر آپ اتفاق نہیں کر سکتے تو پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کا مستقبل عزیز نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک اپنے سیاسی اور معاشی بوران کی لپیٹ کا شکار ہو جائے لیکن آخر پاکستان کو اس سے نکالنے کی ذمہ دارے بھی پاکستان کے سیاسدانوں ہی کی ہے اور انہیں کوئی ریاستہ نکالنا چاہیے مجھے حرانگی ہوتی ہے کہ عمران خان کس طرح کی پالسی اختیار کر رہے کی ہوئے ہیں وہ آخر کوئی سسٹم کو چلنے دینا نہیں چاہتے کل کو وہ اگر آ بھی جائیں تو وہ کیسے اس ملک کو چلائیں گے اس ملک کو چلانا اب سیاستدانوں کے لیے بڑا مشکل تر ہو گیا ہے اور یہ مزید مشکل ہوتا جائے گا اگر سیاستدان ایسی بھی کریں گے جسے عمران خان کرنے تو مجھے بدلوں کی نشتیات سے عزاز دیجئے اس افسوس کے ساتھ کہ مزید انتالیس لوگ شہید ہو گئے ہیں پشاور میں اور میرا دل ان کے لیے خون کے آنسوں بہار آئے مجھے بدلوں کی نشتیات سے عزاز دیجئے